بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئے یوٹیوب فیملی آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں مزددار سے رائز بنا رہے ہیں مکرونی رائز بنا رہے ہیں تو بہت ہی مزددار سی ریسپی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی تو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلے جی شروع کرتے ہیں مزددار سے بنانا یہ ریسپی آج ہم مزددار سے رائز بنائیں گے مکرونی رائز بنائیں گے آج ہم تو بہت ہی ٹیسٹی تو بہت ہی یونیک طریقے کے ساتھ اور بہت ہی آسان سی اور چڑپٹ بن جانے والی یہ مزددار سے رائز تیار ہوں گے تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں نے ایک کیجی رائز لیے ہیں تو یہ میرا ایک ڈپا ہے اس سے ہم اس کو ناب کریں گے تو یہ سارے چاول میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اس کو ہم نے ٹری کے اندر ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے ان کو ساف کر کے پھر میں نے ان کو گرم پانی کے اندر بگوہ دینا ہے پانچ سے دس منٹ تک ہم نے اس کو بگوہ رکھنا ہے تب تک ہم بناتے ہیں مسالہ مسالے میں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور ساتھی میں نے دو سلائز بڑے پیاس کٹے ہوئے جو ہے وہ لے لئے ہیں اور ان کو میں نے براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا سوفٹ ہم نے اس کو کرنا ہے تو بہت ہم نے بلیک کلر نہیں لے کے آنا صرف ہم نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو ہلکا سا سیکو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے بلکل اس کو ہم نے ٹیسٹ دینا ہے تو براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں ٹیمارٹر اچھے طریقے سے ہم نے اس طریقے سے ہم نے کر لینے ہیں ان کو براؤن بلکل ہلکا براؤن اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے بہت سب سے پہلے ہم نے سبز مرچے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے سبز مرچے ہم نے ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے ٹیمارٹر ایڈ کر دینے ہیں اور پھر ہم نے مثالے کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بھونے کے بعد ہم نے جو اس میں سپائسز ایڈ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہم نے چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے نمک نمک چاولوں کی جان ہوتا ہے اس کے بغیر چاول بلکل نمکمل ہے تو سب سے پہلے ہم دو سے ڈیٹھ ٹیبل سپون ہم نمک ایڈ کریں گے کیونکہ نمک کی قوارنٹی اس میں زیادہ جاتی ہے کیونکہ نمکین چاول ہیں تو یہ نمکی سے مزیدار بنتے ہیں تو نمک ایڈ کریں گے ہم ڈیٹھ ٹیبل سپون ہم نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اینڈ بین ٹیسٹ چیک کر لیں گے کم ہوا تو ہم اور ڈال دیں گے اور وان ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ہارپ ٹیبل سپون میں نے ریڈ مچے ایڈ کیے ہیں مسالے کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے ابھی ہم نے جو برطن ہم نے ناپ کی چابلو کا لیا تھا وہ ہی ہم نے دو بھر کے ہم نے اس میں پانی کے ایڈ کر دینا ہے بوائل آنا تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو دیکھ سکتے بوائل آ چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر چاول ایڈ کرنے ہیں چاول ایڈ کر کے ساتھ ہی ہم نے مکرونیز ایڈ کر دینی ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے مکرونیز ایڈ کی ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے یہ غلطی سے جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہونا جو ہے وہ پتہ نہیں میں تو ریکارڈنگ کر رہی تھی لیکن کس طرح ریکارڈنگ رہ گی یہ سوری نہیں پتہ گا چلا دیکھ سکتے ہیں میں نے مکرونیس اس میں ایڈ کی ہے تو پھر ہم نے اس کو پکانا ہے بلکل لو تو تو میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پاک جائے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چاول بلکل دم پہ آ چکے ہیں اور ہم نے اس پہ یہ تھوڑے سے ٹوماٹر جو ہے وہ ڈیکریشن کے لیے ہم نے اس میں کاٹ کے رکھ دیئے ہیں تو یہ اس طرح کر کے پھر ہم نے اس پہ دم لگا دینا ہے دم لگانے دم ہم نے پانچ سے دس منٹ تک ہم نے دم لگانا ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کیا کنڈیشن ہے ہمارے چاولو کی تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے چاولو کا اور کتنے نکھر کے پکے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں دانے دھار ہمارے چاول جو ہے وہ ریڈی ہوئے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی یہ ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں یہ مزیدار سی ٹیسٹی سی مکرونیز رائز آپ کو پسند آئیں گے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور پلیز پلیز مجھے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری مزیدار سی ریسپی کی لوگ کیسی لگی ہے ریسپی بنانے کا طریقہ کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا تو اوکے جی ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے کچن وید فاطمہ نور ملتے ہیں کالانے کے بعد تک پہنے کے بعد موسیقی